گلی گلی میں آئے گی اور آپ کو صبح آواز آئے گی بیئر لے لو بیئر لے لو گارڈ فادر لے لو آپ کنگ فیشر لے لو کنگ فیشر سٹرانگ لے لو یہ آپ کو آوازیں آئیں گی اور بچے کہیں گے پاپا جی لے لوں ابھی لے لوں یہ شام کو لینی ہے یہ چیزی ہوں گی کیا اس سے بھارت جندہ بارڈی جمہو کشمیر کو نیا جمہو کشمیر کہہ لیے دیکھو نیا جمہو کشمیر دے دیا اب جمہو میں جو لوگ پچھلے ایک سال سے یہاں رہ رہے ہوں گے یعنی کہ جو پہلی الیکشن کمیشنر نے بولا تھا کہ جو یہاں پر باہر سے برواسی مجدور یہاں رہ رہا ہے وہ یہاں پر ووٹ ڈال سکتا ہے پچیس لاکھ ووٹ کی بات کی تھی اب کان ادھر سے پکڑی کان ادھر سے پکڑی یعنی کہ اب ایک سال پورا جو دو میسائل اور جو بیئے بتایا گیا تھا پی آر سی ہولڈر 15 سال پولا گیا تھا جو یہاں پر رہے گا وہ ووٹ ڈال پائے گا اب ایک دم سے ایک آرڈر دے دینا ہے وہ بھی ڈی سی جمہو نے یہ کہا کہ جمہو میں ایک سال پورا جو بیکتی رہتا تو وہ یہاں پر ووٹ ڈال سکتا ہے کیا جمہو کشمیر کے ڈوگرہ ہندوز کو نکارنے کی بات کی جاری ہے بھارتی جنتہ نہیں میں ڈی سی میم سے یہ ہی کہوں گا بابو شاہی سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ آرڈر نکالی ہے رات و رات ہی نکلنا چاہیے وہ آرڈر کہ جمہو کشمیر کے جو پشندے ہیں جو جہاں کے لوکل رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم ووٹ کی راجنیتی سے بے دخل کر رہے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے میں اس آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کا ایک کام کری ہے آپ آرڈر نکالی ہے کہ جمہو کشمیر کے جو مول نواسی ہیں ان کو ہم ووٹ دینے سے ونچت کر رہے ہیں کیونکہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں کتنے سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے جمہو کشمیر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جمہو کشمیر کے ڈوگروں کا کوئی رول نہیں ہے نہ ہی کشمیری کا کوئی رول ہے اس لئے ہم ان کا ووٹ کاٹتے ہیں اور جو باہر کے پرواسی لوگ ہیں ان کو ووٹ بنانے کا عدکار دیتے ہیں اور آگے سے وہ ہی ووٹ ڈالیں گے اور وہ ہی ووٹ کریں گے اور وہ ہی آنے والی سرکاریں بنائیں گے یہاں یہ کہا گیا تھا کہ ارونگیا مسلم جو ہیں ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے گا تین سو ستر ایبروگیشن کے بعد ان لیگل پروسس سے ان کو یہاں کا ناغرک نہ دیا گیا اب یہ آرڈر آنا یعنی کہ ایک سال پرانا وہ تو بہت دیر سے رہ رہے ہیں یعنی کہ یہاں کے ناغرک ہو گئے ہیں نا اور سب سے بڑی بات جمہو کشمیر ایڈمیسیشن یعنی کہ چیپ منسٹر بنانا ہے جس مرجی یعنی کہ رننگ ووٹر سے بنائیں لیکن بنانا ضرور ہے ایسا لگ رہا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ووٹر ہی ڈالیں گے اس لیے اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دوگروں پہ یقین نہیں ہے ان کو ہم دوگروں پہ ان کو یقین نہیں ہے لیکن دوگرے ہی ہیں وہ ان کے اوپر اتنا یقین کر کے بیٹے ہوئے ہیں کہ وہ رات کو سوئے رہتے کل کو اگر آڈر آ بھی جاتا ہے کہ ہاں جی رات تو رات پچیس لاکھ نے ووٹر ایڈ ہو گئے دوگرے کوئی بھی رییکشن نہیں کریں گے دوگرے گھر میں سوئیں گے اور یہی کہیں گے کسی بات ہو رہا تو ہونے دو لیکن میں دوگروں سے کہنا چاہتا ہوں آنے والے تمہارے بچوں کا فیوچر جو ہے جو مستقبلہ وہ خطرے میں ہیں ایک بار عمر عبداللہ جی نے سامبا کی ریلی میں کہا تھا سامبا کی ریلی میں انہوں نے کہا تھا ہم ان دوگروں کو ہو سکتا ہے کشمیری میں لکھا ہوا تو کچھ تو انہوں نے پڑھا کہ ہم ان دوگروں کو ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا کٹورا لی ہوئے بیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اب یہ جو شیک فیملی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہماری نئی جو پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنائی ہوئے کہ ہم دوگروں کو بیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہ قوم ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی یہ قوم ہم کو ختم کرنی ہے کیونکہ یہ قوم بڑی سمجھدار ہے کل کوئی ہمیں ووٹ نہیں دے گی جو ہندو کومنیٹی کی بات کر رہے ہیں ہندو کی پیپنی بجا کر یہ بولتے ہیں کہ ہمارا چیم منسٹر آئے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ شیخ عبداللہ یا عمرضاللہ کی بات کیجئے ستائیس سال لگ بھگ انہوں نے یہاں پر راج کیا ہے لیکن اس طرح کی ایرڈالوجی دیکھنے کو نہیں ملی بھارتی جنتہ والڈی سینٹر میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے جو ہندووں کی بات کرتی ہے کیا جمع کشمیر کے لوگ ہندو نہیں ہیں جمع کشمیر کے لوگ دوگر ہیں شاید میرے کے حال سے ہمیں ہندو نہیں مانا جاتا ہمیں ہندو نہیں مانا جاتا ہمیں سناتن درمی نہیں مانا جاتا اگر ہم کو سناتن درمی مانا جاتا ہمیں ہندو مانا جاتا ہمیں دوگرہ مانا جاتا اور اگر ہمارے پر یقین ہوتا تو ایسا قانون کبھی بھی نہیں آتا کہ جو سال ایک پہلے سے یہاں پر رہ رہا ہے اگر وہ اپنی ویریفکیشن کروا کے دے دیتا ہے اس کا ووٹر کار بن جائے گا وہ یہاں کا ووٹر بن جائے گا یہ کیوں ہو رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہمیں تم پہ یقین نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ہار چکے ہم لوگوں کی نظروں میں کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ایک وقت تھا جمہو کشمیر کو مندر کو شہر کارا جاتا اب لیکر مافیا کا شہر کارا جاتا اور سب سے بڑی بات ایک آرڈر ہو رہا ہے کہ پانچ کروٹ جس کا ٹین اوور ہوگا وہ اپنی دکان پر بی ایر وائن جو ہے وہ رکھ پائے گا یعنی کہ آنے والے وقت میں جو بچے اس وقت پڑ رہے ہیں وہ آتے جاتے جوس کی جگہ یہ چیزیں لیں گے کیا اس سے جمہو کشمیر نیا جمہو کشمیر بنے گا دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں وہ پانچ کروڑ کو آپ گولی ماری بعد میں پچاس لاکھ والے میں پہ آ جائیں گے بعد میں پانچ لاکھ والے پہ آ جائیں گے گلی گلی میں بکے گی اور جیسے آج کل آئیس کریم کی بڑی پیاری سی وہ ریڈیاں لگی ہوتی ہے بیچ میں ہی ریفریجریٹر لگا ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے صرف چارج کرنا اس کو گلی گلی میں آئے گی اور آپ کو صبح آواز آئے گی بیئر لے لو بیئر لے لو گارڈ فادر لے لو آپ کنگ فیشے رے لو کنگ فیشے سٹرانگ لے لو یہ آپ کو آوازیں آئیں گی اور پچے کہیں گے پاپا جی لے لوں ابھی لے لوں یہ شام کو لینی ہے یہ چیزیں ہوں گی کیسے بھارتی جندہ بارڈی جمہو کشمیر کو نیا جمہو کشمیر کہہ رہی ہے دیکھو نیا جمہو کشمیر تو اپنے صاحب سے بنای رہی ہے نیا جمہو کشمیر ہے پہلے بکھتے تھے ایک طرف گجرات ڈرائی سٹیٹ یو پی ڈرائی سٹیٹ بیہار ڈرائی سٹیٹ اور جمہو کشمیر لیکر مافیا جو مندروں کا شہر تھا اس کو شرابوں کا شہر بنایا میری بات سنیے نا ڈرائی سٹیٹ کشمیر بھی رہے گا وہاں پہ ان کی حمد نہیں جا کے وہاں پہ کسی ڈپارٹمنٹ سٹورڈ میں ادھگاتن کریں جا کے گی اب سے یہاں پہ بیئر بھی بکے گی وہاں پہ کہاں ٹانگیں کامتی ہیں ان کی وہاں ٹانگیں کامتی ہیں شراب صرف جمہو والوں کو پلانی ہیں ڈوگروں کو پلانی ہیں ہمیں پلانی ہے جناب ہمیں کمزور کرنا ہے جناب میں نے پچاس بار کہا دی جمہو کشمیر کے لوگوں پہ ان کو نہیں بروسہ ہے لیکن جمہو کشمیر کے لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے باریت یہ جنتہ پارٹی ایسے بری ہے کہ پران چلے جائے لیکن بوٹ ہم نے ان کو دینا ہے ہم لوگ اندے ہو کے بارتی جنتہ پارٹی بھی یقین کرتی ہے لیکن بارتی جنتہ پارٹی آنکھیں کھول کر بھی ہم پہ یقین نہیں کرتی اب بتائیے یہ اگر ان کو ہمارے پہ یقین ہوتا اگر ان کو پتا ہے کہ ہمیں جمہو ریجن کے لوگ ہمیں یہاں پہ فل مجارٹی کا ساتھ جتوا دیں گے تو باہر کے ووٹر لانے کی ضرورتی نہیں تھی ضرورتی کوئی نہیں ضرورتی پھر بھی لائے جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں نیچہ دکھایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری جگہ ریپلیس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری جگہ باہر ہی ووٹر لائے جائیں تاکہ وہ اپنا برچسو ہمیشہ قائم رکھ سکے اور جمہو کے ڈوگروں کو ختم کر دے کیونکہ ہماری ویلیو نہ کشمیر کے لیڈروں نے سمجھی نہ آج کی ڈیٹ میں یہ پارٹی سمجھ رہی ہے نہ ہی یال جی صاحب سمجھ رہے ہیں لیکن میں بھوپا مفتی تو ڈوگرہ کی بات کر رہے کا ہے جو بات کر رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی بہت چوب رہی ہے اس نے ڈوگرہ کی بات کیا سکی جب 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 وہ چیپ منیسٹر تھی کیا جمہو کشمیر کو کیا نقصان دیا نقصان دیا تو کیا دیا نوگری ملتی تھی ایک پھلتی پھولتی سٹیٹ تھی اس کو یوٹی بنا دیا گیا یوٹی بنانے کے بعد مندرے کو شہر کا نام کار دیا گیا اس کے بعد لیکر مافیا بنا کیا کچھ نہیں کیا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں محبوبا مفتی جی کو اب یاد آئی ڈوگری بولنی ہے کہ میں تو آڑی کوری ہیں اب یاد آیا یہی پیار آپ تین سو ستر ٹوٹنے سے پہلے برساتے یہی پیار آپ باجپا کے ساتھ برساتے اگر آپ وہ الٹے بیان نہیں دیتے کہ تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو کوئی بھی کندہ نہیں بچے گا جو ترنگا اٹھائے گا اگر آپ ایسے الٹے بیان نہیں دیتے یہی پیار بڑے بیان دیتے پیار بڑی باتیں کرتے یا آپ پیار سے چلتے تو ہو سکتا ہے تین سو ستر نہیں ٹوٹی ہوتی آپ کے جو فاروق صاحب کا بیان آیا کہ دس بار بھی موڈی پردان منتری بن جائے تین سو ستر نہیں ٹوٹ سکتی ایسے الٹے بیانوں نے ہی تین سو ستر کو تڑوایا ہے اگر ان کی ایک جو آئیڈیا آف آلائنس بنا تھا جو ان کا آلائنس بنا تھا اگر اسی راستے پہ رہتے کسی ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے نہیں ٹوکتے تو میرے خیال سے لیکن کہیں ہیں کہیں اگر تین سو ستر ٹوٹی ہے سب سے بڑا کارن یہ کشمیر کے لیڈر ہیں اور ان کے بڑھ بولے بیان ان کے بڑھ بولے بیانوں کی بجائے آس تین سو ستر ٹوٹی ہے اگر دوگرا سمائے پس رہا ہے کشمیری لوگ عام جنتہ پس رہی ہے صرف اور صرف ان کے بیانوں سے آج ان کو جمہو یاد آ رہا ہے سب کو یاد آ رہا ہے اگر یہی چیزیں ان کو پہلے یاد آ جاتی تو شاید آج جو ہم رونے والی ستیتی میں ہیں جو ہم ختم ہونے والی ستیتی میں ہیں نہیں ہوتے دیکھیں یہ تھے ہمارے سو جڑے ستویر جی اور سب سے بڑی بات جمہو کشمیر جس طرح سے اس وقت پریشانی کے حالات ڈی سی جمہو نے آرڈر دے دیا کہہ دیا ہے کہ جو ایک سال سے یہاں پر رہتا ہے وہ یہاں کا ووٹر ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات پہلی یہ کہا گیا تھا پہلی کہا گیا تھا جب تین سال جب دوہزار انیس پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد تین سو ستر ایبروبیشن ہوئی اس کے بعد کہا گیا ڈو میسل بنائیے ڈو میسل کے بعد پہلی سٹیٹس پی ایکٹ تھا پھر ڈو میسل بنائیے جس کا ڈو میسل ہوگا وہ یہاں کا ناغریک ہوگا اور اس کے بعد اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا اب وہ حق بھی ختم ہوگیا اب ایک سال پرانا کوئی دستاوج لے آئیے اور یہاں کا ووٹر بن جائیے یہ اس وقت کی ایڈمیسلیشن یہ کہہ رہی ہے اب پچیس لاکھ جو ووٹر ہے وہ رننگ ووٹر ووٹ ڈالے گا تو جمع کشمیر کا جو یوٹ ہے جو ڈوگ رہا ہے جو بے روزگاری سے اس وقت لڑ رہا ہے اور پریشانی ہے مہنگائی کی اس کو کون دیکھے گا اپنی رائی جروعہ اور اس ویڈیو کو داشتے گا